بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا وسیدنا محمد وعلى آلیہ واصحابہ اجمعین ناظرین السلام علیکم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اس حوالے سے آج ہمارا ساتھویں پروگرام ہے پچھلے پروگرام میں میں نے ارز کیا تھا کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ دین کی دعوت کا آغاز کریں اور میں نے یہ بھی ارز کیا کہ پہلے کچھ عرصہ خفیہ دعوت رہی پھر اللہ کا حکم آیا کہ کھلیام دعوت کا آغاز کیا جائے اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلیام دعوت کا آغاز کیا تو قریش کا ایک وفت جناب ابو طالب کے پاس آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور آ کے ان سے بات کرتا ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں وہ ہمارے آباؤ اجداد کے دین کی مضمت کر رہے ہیں ہمارے آباؤ اجداد صدیوں سے جس دین کو فالو کر رہے تھے اور بدھ پرستی کر رہے تھے اس کی مضمت کرتے ہیں ان کا انہیں گمراہ سمجھتے ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یا تو آپ انہیں سمجھائیں یا آپ درمیان سے نکل جائیں اور ہمیں اکیلے نہیں بڑھنے دیں تو جناب ابو طالب نے انہیں نرمی سے سمجھایا اور وہ چلے گئے کچھ وقت کے لیے یہ آزمائش دور ہوئی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام جاری رکھا اور پھر یہ ہوا کہ یہ جو اعلانیہ دعوت ہے یا کھلیام دعوت ہے اسے شروع کیے ہوئے ابھی چند ہی ماہ گزرے تھے کہ حج کا موسم آ گیا اب حج میں یہ ہوتا تھا کہ تمام عرب سے قبائل آتے مکہ شریف حج کے لیے تو قریش کے سردار جو تھے اس بات سے گھبرا رہے تھے کہ اگر قبائل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھیلتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسلام کی دعوت پھیل جائے اور بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں تو اس خوف کے تحت انہوں نے ایک میٹنگ بلائی قریش کے ایک سردار ہیں ولید بن مغیرہ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والد بھی تھے لیکن کافر رہے اور کفر کی حالت میں ہی انہیں موت آئی تو یہ جو ہے ولید بن مغیرہ اس کے گھر سب کٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں مشورہ کرنا چاہیے اور کسی ایک الزام پر متفق ہونا چاہیے جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائیں اور تاکہ یہ نہ ہو کہ جب ہم یہ حاجیوں سے بات کریں جو مختلف قبائل سے آئے ہیں کوئی دو باتیں نہ ہوں ایک بات پر ہم متفق ہوں اور ہر شخص یہی بات کرے کہ یہ جو نوجوان ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے بارے میں ہم سب کا یہ خیال ہے یعنی کسی بات پر ہم سب متفق ہو جائیں تو مختلف تجاویز آنے لگی ایک تجویز یہ آئی کہ ہم یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ شخص کاہن ہے کاہن اس زمانے میں وہ ہوتا تھا جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اسے غیب کا پتہ ہے جیسے ہمارے ہاں نجومی قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ولید بن وغیرہ نے کہا کہ کاہن جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے کس طرح وہ بڑ بڑاتا ہے محمد تو ایسے نہیں کرتے تو سب لوگوں کو کاہن کا پتہ ہے کوئی بھی ہماری بات پر یقین نہیں کرے گا تو کوئی اور تحمت لگاتے ہیں کوئی اور الزام لگاتے ہیں تو پھر ایک تجویز آئی کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ شخص دیوانہ ہے پاگل ہے مجنون ہو گیا ہے تو اس پر بھی ولید بن وغیرہ نے کہا کہ جو دیوانے ہوتے ہیں وہ عام پہچانے جاتے ہیں کوئی بھی شخص بتا سکتا ہے کہ یہ بندہ نارمل ہے یا دیوانہ ہے دیوانے جیسی حرزہ سرائی تو نعوذ باللہ وہ نہیں کرتے تو یہ بھی اسے پسند نہ آئی بات تو اس نے کہا کوئی اور مشورہ دیں کوئی اور تجویز دیں تو کسی نے کہا کہ ہم یہ پھیلا دیتے ہیں بات کہ یہ شخص بہت بڑا شاعر ہے اور اپنے شیر کے زور پر لوگوں کو متاثر کر دیتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اس پر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ شیر و شاعری کیا ہوتی ہے قافیہ کیا ہوتا ہے ردیف کیا ہوتا ہے گو کہ اس کا کلام بہت فسیح و بلیغ ہے لیکن شیر و شاعری سے تو بہت دور ہے اور تمام عرب کو پتا ہے کہ شاعری کیا ہوتی ہے یہ جو کلام ہے یہ شاعری نہیں ہے کچھ اور ہی ہے پھر کسی نے تجویز دی کہ ہم یہ بات پھیلا دیتے ہیں کہ یہ شخص جادوگر ہے تو اس پر بھی ولید بن مغیرہ نے کہا کہ جادوگر جو ہیں جس طرح وہ پھونکیں مار رہے ہوتے ہیں جس طرح جنتر منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بات بھی لوگ نہیں مانیں گے کہ یہ جادوگر ہے لیکن پھر وہ کچھ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر بڑے تکبرانہ انداز میں کہتا ہے کہ گو کہ یہ شخص جادوگر نہیں ہے لیکن زیادہ مناسب مجھے یہی لگتا ہے کہ ہم یہی بات پھیلا دیں کہ یہ شخص جادوگر ہے اور اس کا جو کلام ہے وہ جادو پر مبنی ہے جس سے وہ باپ کو بیٹے سے بھائی کو بھائی سے اور میاں کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے تو یہ اس بات پر وہ متفق ہو گئے اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں ولید بن مغیرہ کے بارے میں قرآن مجید میں نازل فرمائی سورہ مدسر میں ارشاد ہوتا ہے انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و بسر ثم ادبر و استکبر فقال انہذا اللہ سحر یؤثر انہذا اللہ قول البشر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی ہاں خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی پھر لوگوں کی طرف دیکھا پھر پہشانی کو سکیڑا اور مو بنایا پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے یہ تو ایک انسانی کلام ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیات نازل فرمائی اس کے بعد جب سردارانِ قریش اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کریں گے کہ وہ جادوگر ہیں تو وہ تمام حاجیوں میں پھیل گئے اور یہ انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا لیکن ایک فطری بات ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں بھی نیگیٹیو پروپیگنڈا کرتے ہیں تو اس کا ایک الٹا اثر ہوتا ہے لوگوں کے اندر ایک کیوروسٹی پیدا ہوتی ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنی زیادہ بات ہو رہی ہے کسی شخص کے بارے میں تو ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہے کیا وہ کون ہے یہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ تمام حاجیوں کے پاس جاتے ان کے خیموں میں جاتے ان سے دین کی بات کرتے لیکن آپ کے چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چلتے اور لوگوں سے کہتے کہ اے لوگو یہ شخص نعوذ باللہ جھوٹا ہے اس کی باتوں کو مت سنو اس نے اپنے آباؤ اجداد کے دین کو جھٹلایا ہے اور یہ ایک نیا دین لے کر آ گیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام جاری رکھتے اس کے بعد جب کفار قریش نے یہ دیکھا کہ ان کے یہ جو ہربے ہیں یہ کامیاب نہیں ہو رہے اور لوگ روز بروز دین میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ ایک دفعہ پھر مل بیٹھے اور پھر وہ سوچنے لگے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے مختلف فیصلے کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑایا جائے آپ کے پیغام کا دین کا مزاق اڑایا جائے آپ پر آوازیں کسی جائیں برا بھلا کہا جائے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ وَيُونَ کہتے کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے تم دیوانے ہو مجنون ہو نعوذ باللہ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُم وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابُ کہ یہ لوگ اس تاجب میں پڑ گئے کہ ایک شخص جو انہی میں سے تھا انہیں خبردار کرنے کے لیے بطور رسول کے ان کی طرف آتا ہے اور کافروں نے منکروں نے یہاں تک کہا کہ یہ جادوگر ہے جھوٹا ہے یہ ان کی حربوں میں سے ایک حربہ تھا ایک حربہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے بھی گزرتے صحابہ اکرام جہاں سے بھی گزرتے وہ انہیں حقارت کی نظر سے نعوذ باللہ نفرت آمیز نظروں سے دیکھتے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ کہ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت سنتے ہیں یعنی قرآن مجید کو سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھار دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے کمزور لوگوں کے پاس بیٹھے ہوتے انہیں دین کا پیغام دے رہے ہوتے تو کفار قریش خاص طور پر جو سرداران ہیں وہ وہاں سے گزرتے تو مزاک اڑاتے تمہس قرآنہ انداز میں یوں کہتے کہ کیا یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے اور انہیں ایمان کی دولت دی ہے قرآن مجید نے ان کے ان الفاظ کو کوٹ کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انہوں نے یوں کہا اہا اولائی من اللہ علیہم من بینینا کہ یہ ہیں وہ لوگ ہمارے معاشرے کے جن پر اللہ نے اتنا بڑا احسان کر دیا ہے کہ انہیں اسلام کی دولت دے دی ہے یعنی ازراحی مزاک اور ان کا مزاک اڑاتے ہوئے یہ باتیں مکرتے تھے تو یہ پہلا حربہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا مزاک اڑایا جائے دوسرا حربہ جو انہیں اختیار کیا ہے وہ یہ تھا کہ اسلام کا مزاک اڑایا جائے تعلیمات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کا وہ مزاک اڑاتے ہیں قرآن کا مزاک اڑاتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاک اڑاتے ہیں قرآن کے بارے میں وہ یوں کہتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یوں کہا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اَكْتَتَبَهَا فَهِيَتُمْ لَا عَلَيْهِ بُقْرَةً وَأَصِيلًا کہ انہوں نے یوں کہا کہ یہ جو قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے کسی سے لکھوا لی ہیں اور ان پر یہ املا کرائی جاتی ہیں صبح بھی اور شام بھی یہ ایک بہت بڑی تحمت تھی جو انہوں نے لگائی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا اعتراض تھا یہ بھی قرآن مجید میں نقل ہوا کہ وہ یوں کہتے مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِ فِي الْأَسْوَاقِ کہ یہ کیسا رسول ہے کہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے ہماری طرح بازاروں میں پھرتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور ان کے خیال میں یہ تھا کہ رسول جو ہے اسے کوئی فرشتہ ہونا چاہیے معافق الفطرت مخلوق ہونی چاہیے جو ہماری طرح نہ ہو تو یہ دوسرا حربہ تھا کہ انہوں نے دین کا مذاق اڑایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تیسرا حربہ جو انہوں نے استعمال کیا وہ یہ تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے تو وہ ایک علیہ دا مجمع لگا لیتے اور لوگوں کو ایران کے بادشاہوں کی رستم کی اسفندیار کی کہانیاں سناتے ایک شخص ان میں سے تھا نظر بن حارس اس نے یہ کام شروع کیا بلکہ اس نے کچھ گانے بجانے والی عورتوں کو بھی قرآن پر وہ لے لیتا اور وہاں پر مجمع لگاتا اور گانے بجانے کا پروگرام شروع کرتا تاکہ لوگوں کا بڑا مجمع اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنیں آپ کا جو قرآن پڑھنا ہے وہ نہ سنیں اللہ تعالی نے اس کی حرکت کو قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے ارشاد باری تعالی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَا کہ لوگوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو دل فریب باتوں کو خرید لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دیں اور اس راستے کی دعوت کو مزاق میں اڑا دیں یعنی دین کی طرف جو لوگ دعوت دے رہے ہیں ان کی دعوت کو مزاق میں اڑا دیں اور ایسے دل فریب باتیں لے آئیں کہ جو دین کے مدد مقابل اس کو لاکر کھڑا کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالی نے یہ جو شخص ہے نظر بن حارس اس کی مضمت کرتے ہوئے سورہ لقمان میں یہ آیت نازل فرمائی تو جب یہ اس قسم کے حربے ناکام ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑانا دین کا مزاق اڑانا اس پیغام کا مزاق اڑانا قصے کہانیوں کے ذریعے قرآن کے مدد مقابل آنا جب یہ سارے حربے ناکام ہو گئے تو قریش نے یہ سوچا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسالحت کر لیتے ہیں کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں مکمکہ کر لینا تو بہت سے سردار آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ یوں کہتے ہیں کہ آپ یوں کریں آپ اسلام کی کچھ باتیں چھوڑ دیں اور ہم اپنے دین کی کچھ باتیں چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی اس طرح ایک مشترک قسم کا ہم دین لے آتے ہیں جس پر آپ بھی راضی ہو جائیں ہم بھی راضی ہو جائیں تو اس پر اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا سورہ قلم میں ہی نازل ہوئی آیت وَدُّ لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ دین کے معاملے میں کچھ ڈھیلے پڑ جائیں تاکہ یہ بھی اپنی مخالفت میں مخالفت کی جو شدت ہے اس میں کچھ نرمی اختیار کر لیں اور ایک مسالحت کا سما پیدا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا اس سے کہ کہیں آپ یہ سوچیں بھی نہیں کہ دین کے معاملے میں آپ کو ڈھیلا پڑنا چاہیے بلکہ آپ استقامت کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ دین کا کام کریں علامہ ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ جن کی مشہور کتاب ہے السیرات النبویہ جو بعد میں ان کے شاگرد علامہ ابن حشام نے مکمل کی اس میں علامہ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ قریش کے چند بڑے بڑے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تواف کر رہے تھے ان سرداروں میں اسود بن مطلب ہے ولید بن مغیرہ ہے امیہ بن خلف ہے عاص بن وائل ہے یہ سارے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیش کش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بوتوں کی عبادت کریں ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ اگر ہمارے بوت ٹھیک ہوئے تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا آپ نے ہمارے بوتوں کی عبادت کی ہوگی اور اگر آپ کا خدا اور اس کی عبادت ٹھیک ہے تو پھر یہ ہمارے لئے بھی بہتر ہوگا کیونکہ ہم نے بھی آپ کے خدا کی عبادت کی ہوگی تو یہ جب آفر دیتے ہیں یہ پیش کش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے سورہ الكافرون کی شکل میں کہہ دو اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین تو یہ ایک فیصلہ کن بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی تو جب قریش کی یہ سارے حربیں ناکام ہو گئے اور یہ آخری جو ان کی کوشش تھی کہ کوئی معاہدہ ہو جائے کوئی مسالحت ہو جائے کوئی مقمکہ ہو جائے اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے تو ان کا پھر جو رد عمل تھا وہ بہت سخت تھا وہ تشدد پر اتر آئے اس میں صحابہ اکرام پر جسمانی تشدد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانا ہے اور ایک طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے پرسیکیوشن کا تشدد کا اور ازارہ سانی کا اس کا ذکر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم اللہ حما صلی اللہ سیدنا محمد وعلا اللہ حما صلی اللہ سیدنا محمد وعلا اللہ حما صلی اللہ حما صلی اللہ سیدنا محمد وعلا